اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے مان آج نومبر انیس سو چہتر کی ساتھ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانبیاء کی آیت ستانوے سے ہو رہا ہے ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں میں نے یہ حرص کیا تھا کہ قرآن کریم نے حضرات ای انبیاء اکرام کی باسد کا مقصد یہ بتایا ہے کہ وہ قوموں کے خود صافتہ قائم کردہ غلط نظام کی جگہ احقام خداوندی کے مطابق صحیح نظام قائم کرنے کے لیے ایک انخلاب لاتے تھے اس کے لیے وہ پہلے ان قوموں کو آگاہ کرتے تھے کہ تمہارے اس غلط نظام کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے اور اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ تم نظام خداوندی کے مطابق اپنا معاشرہ متشکل کرو اس معاشرے کی پہلا نتیجہ یا خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں افراد کی انسانی صلاحیتوں کی نشو نماز ساتھ کے ساتھ ہو کی جاتی ہے تب ہی زندگی کی جو نشو نماز اور پرورش ہے یہ تو یوں کہیے کہ رنگے میں ہی ہو جاتی ہے اس میں یہ مقدم چیز ہے کہ اس کے بغیر اس زندگی کی اس سطح پر جس پر ہم دی رہے ہیں طبیعتی سطح فیزیکل گراؤنڈ جو ہے اس پہ جسم کی نشو نماز نہائیت ضروری ہے اس کے بغیر انسانی ذات کی نشو نماز ہو نہیں سکتی تو یہ تو بلکل اس کی اپتدائی چیز ہوتی ہے اصل مقصد ہوتا ہے انسان کی ذات کی خصوصیات کی نشو نماز اور وہ ہو سکتی ہے ایک اجتماعی زندگی میں ایک صحیح نظام کے اندر ان فرادی طور پر نہیں ہو سکتی لہذا ان کی احمد کا مقصد اور ان کی رسالت کے معنی یہ نہیں تھے کہ وہ ہمارے تصور کے مطابق ایک ایک فرد کا تذکیہ نفت کرتے تھے بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں ایک معاشرتی نظام تمدنی سیاسی معاشی وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں انسان کی اجتماعی زندگی کا ایک صحیح نظام نظام قائم کرتے تھے جس میں تمام ضروریات زندگی حقود میسر آتی تھی اور انسانوں کی صلاحیتوں سے نشو نمہ ہو جاتی تھی یہ اس نظام کو قائم کرتے تھے غلط نظام کی جگہ اس نظام کے لیے وہ انہیں کہتے تھے کہ اس کا نتیجہ تباہی اور بربادیہ یاد رسلی تو کبھی تو یہ ہوتا تھا کہ یہی جو جماعت تیار کرتے تھے اس کے ہاتھوں کو نیا نظام متشکل ہو جاتا تھا اسی مقام پہ ہو جائے جہاں ان کی ابتدان دعوت کا آغاز ہوتا تھا یا وہ وہاں سے کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں جہاں اس نظام کے قیام کے لیے فضا زیادہ سازگار تھے یہ تھا مقصود قرآن کریم نے صاحب کا انبیاء اکرام اور گزشتہ عمر جو تھی ان کی اقوام جن کی طرف وہ آئے تھے ان کے جتنے واقعات بیان کیے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے بیان کیے وہ تو اس کے بعد جب تصور ہی دی ان کا ہماری نگاہوں سے اوجل ہو گیا تو ہم نے وہ عذاب کے معنی بھی کچھ اور متشکل کر لیے نجات کا مقصود بھی کچھ اور سمجھ دیا اور ان قوموں کے اوپر جو وہ ہلاکت اور تباہی آئی تھی اس کے متعلق بھی یہ سمجھ دیا کہ وہ کچھ انبیاء اکرام کی دعا کا نتیجہ تھا کچھ انہوں نے معذات دکھانے تھے اس کی وجہ سے کہیں وہ کہہ دیئے جھکڑ چلا تھا کہیں وہ یہ کہ تفان آگیا تھا قرآن کریم نے یہ چیزیں بتائی ہیں لیکن یہ نہیں ہم نے سمجھا کہ وہ اس کا غرض و غیت کیا بتایا ہے مقصود کیا بتایا ہے وہ بہرحال وہ ان کے ہاتھوں سے ہو جاتا تھا ان کے سامنے یہ چیز آتی تھی قرآن میں موجود ہے لیکن عجیب بات ہے کہ یہی جب سلسلہ آگے بڑھ کے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک تک آتا ہے اور یہ وہ اہد ہے کہ جس میں یہ انقراب اس قدر بھرپور مکمل شکل میں سامنے آیا ہے کہ ہم ہی نہیں غیر مسلم مورخین بھی یہ بتاتے ہیں کہ تاریخ میں اس قسم کے انقلاب کی مثال نہیں ملتی یہیں وہ انقلاب کیا تھا غلط نظاموں کو مٹا کر اس کی جگہ صحیح نظام کا خیام یہ تھا باسد کا مقصد اور یہ جو حلاقت عمم ہم کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے مخالفین حلاق ہو گئے حلاق کے معنی یہ ہے کہ ان کے ہاں کا اقتدار چھن گیا ان کا نظام باطل جو تھا وہ مٹ گیا ان کو اس کے لیے حضور کو اگر عضوات اور سرائع جمع کیے جائیں تو تاریخ کی دوسرے قریباً بیاسی کے قریب تصادمات ہوئے حضور کے ان لوگوں کے ساتھ آپ کی اپنی زندگی کی اندر اس کے بعد خلفاء راشدین کے احد میں جو ہوا وہ تو چھوڑ دیجئے حضور کی اپنی زندگی کی اندر اور وہ بھی قریباً سات سالہ جو مکہ کی ابتدائی مدنی ابتدائی زندگی ہے اس میں اتنا کچھ ہوا تھا یہ مخالفین اس نظام کی مضاحمت کے لیے جنگ کے میدانوں میں اُتر آئے تھے وہاں ان کو شکست پہ شکست ہوتی چلی گئے یہ ہے وہ عذاب جسے کہا گیا ہے عذاب نہیں ہے یہ ان کے باطل نظام کے تباہ پن نتائج سامنے آئے جنگ میں شکست کی بنا کے بھی آئے اپنے ہاں جو غلط نظام کا نتیجہ ابتری بتری تباہی ہوتا ہے اس شکل میں بھی سامنے آئے اور جنگ کی شکلیں تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس قدر وہاں آئی ہیں تو تاریخ بھری پڑی ہے اس سے لیکن ہم نے جب وہ تصور ذہن سے ہٹایا جہاں جہاں قرآن کریم میں حضور کے نمانے کے ان واقعات کا ذکر ہے وہاں ہم نے یہ تصوری یہ قائم کیا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ان کے دشمنوں کو اس قدر ہلاکت ہوگی عذاب آئے گا سزا ملے گی وہ ہم نے سمجھا یہ قیامت کے متعلق بات ہے یہاں کی بات نہیں ہے سابقہ امور اور انبیاء اکرام کے متعلق تو ہم نے دیکھا کہ وہ یہی ہوتا تھا لیکن حضور کے اہد مبارک میں جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ارسی قسم کا اس کے متعلق ہم نے سمجھا کہ یہ قیامت کے دن کے واقعات کا ذکر ہے یہاں کا نہیں ہے اور یہ اس لیے کہ اس کے بعد جب یہ دین مذہب میں بدلہ ہے تو مذہب میں یہ جو غلط آمال یہاں کہہ جاتے ہیں ان کی جزا اور سزا دی ہی قیامت میں جا کے جاتی ہے یہاں اس زندگی میں اس کا تعلق نہیں کچھ بتایا جاتا یہ اس زندگی کا کاروبار تو دنیاوی معاملات کے مطابق ہوتا رہتا ہے انسان کے غلط آمال جن کو گناہ کہا جاتا ہے اور اچھے آمال جن کو نیک عملی یا نیکیاں کہا جاتا ہے تو گناہوں کی سزا اور نیکیوں کی جزا قیامت میں جا کر ملتی ہے اس زندگی میں نہیں ملتی اور اس کی وجہ ایک خاص تھی کہ یہ تصور کیوں قائم کرنا پڑا انہیں کہ جن چیزوں کا نام انہوں نے نیکیاں یہاں رکھ لیا تھا عمال سالح رکھ لیا تھا یہ اعتقادات چند رسومات چند شعائد چند مناسق اس قسم کے دین میں جن کی بڑی اہم حصیت تھی ان کو انہوں نے مقصود بزاد قرار دے لیا اتنی نمازیں پڑھ لی جائے روزے رکھ لیا جائے حج کر کے آجائے آدمی اتنی زکاة دے دے یہ نیک عمل ہوگی اور ان نیک عمال کا نتیجہ یہاں تو کوئی سامنے آتا نہیں ان کے برعکس یہ جتنے بھی غلط عمال والے لوگ تھے فاسق اور فاجر اور یہ گناہگار ان کی صلاح کے اندر ان کو بھی یہاں سزا ملتی دکھائی نہیں دیتی تھی اور یہ جزا اور سزا کا عمل قرآن کے ایک اقتصحے کے اوپر تھا تو اب اس کے لیے یہ کیا کرتے اس سے انکار بھی نہیں ہو سکتا تو اس کی شکل یہ پیدا کی کہ یہ سب برحق ہے لیکن یہ سب قیامت میں جا کر ہوگا اسی لیے اس کو دار الجزا کہا انہوں نے یہ وہاں جا کر ہوگا اس زندگی میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ٹھیک ہے مذہب جہاں جب آتا ہے اس کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جنہیں نیک کام یا پن کے کام کہا جاتا ہے ان کا نتیجہ بھی یہاں نہیں کوئی سامنے آتا اور یہ برائیاں جنہیں عام کہی جاتی ہیں ان کے متعلق ٹھیک ہے آپ گالیاں دے دیجئے ان کو لانتی قرآن دے دیجئے ان کو سزا ملتی نظر ہی نہیں آتی بلکہ وہ تو الٹر صور ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو روز پنکتے کر لے جاتا ہے اس دشواری کے پیش نظر انہوں نے حالی یہ سوچ لیا کہ اس کو تو اٹھا رکھو قیامت کون جیتا ہے تیری ظلم کے ساتھ رونے ساتھ اور وہاں جا کے وہ دیکھ لیا جائے گا یہاں تو اس کا کوئی ثبوت مل نہیں سکتا تھا لیکن قرآن تو گفتگو کرتا ہے پہلی انسان کی اس دنیا کی زندگی آدم سے کہا یہ گیا تھا کہ اب تم نے اس دنیا کے اندر بسنا ہے اس کے لیے ہماری طرف سے رہنمائی آئے گی وہ جو اس رہنمائی کیا اتباع کریں گے خوف اور خزن سے معمون ہوں گے جو اس کی خلاف ورزی کریں گے وہ تباہ اور برباد ہوں گے یہ اس دنیا کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ الگ بات ہے کہ زندگی مسلسل چلتی ہے یہی سے پھر یہ کاروان آگے بڑھتا جسے ہم آخرت کہتے ہیں وہاں پہنچتا ہے اور یہی جزا اور سزا جو ہے وہ اپنے ساتھ لیے ہوئے آگے جا رہا ہوتا ہے یہ ایک مسلسل پروگرام ہے پروجیکٹ ہے ایک کنٹینئوس لیکن یہاں وہ ہوتا ہے نظام کے تابع اب یہ نظام جو غلط ہے اس کی طرف تو توجہ نہیں جاتی اس کے ساتھ تو یہ کسی قسم کا تعلق ہی نہیں رکھتے کہ وہ دنیا داروں کا معاملہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ کر لیں چار دن کی بات ہے اس کے بعد تو پھر چلنا ہی ہے نا وہاں یعنی خدا کی خدا کا اقتدار اس کا حیثہ اقتدار اس دنیا میں نہیں ہے یہاں تو یہ سارا عمل جتنا بھی ہے جیتان کا ہو رہا ہے ہونے دیتے ہیں وہ بھی ہلاک بیٹھا ہے کہ صاحب خیر ٹھیک ہے کسی دن ساڑھے گلی کی بھی آئیں گائیں نا تو پھر دیکھاں گے تیرے نظرے جلوانگے معاذ اللہ یعنی اس دنیا میں خدا کا کوئی اقتدار نہیں اس کا کوئی قانون نہیں چل رہا کچھ نہیں بے باس ہوگے وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ اچھا آنے دیجئے ان کو یہاں حسیثہ ننوان خدا کا اقتدار ساری قائنات ہے آج کی زندگی پہ بھی ہے آج بھی اس کے قانون چل رہے ہیں ہمارا ہی تصور غلط ہو گیا ہے ان کے مطلب یہاں کی زندگی کے اندر غلط نظام کا یہاں کی زندگی کے اندر نتائج برامت ہوئے ہیں صحیح نظام کیونکہ اس کے بعد دین کا نظام قائم ہی نہیں ہوا ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کے نتائج ہوتے کیا ہیں سوائے اس کے تاریخ کے واقعات کو ہم دورا دیتے ہیں اور اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے نا جی کہ وہ تو ایک رسول تھے ان کے ساتھ صحابہ اے کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تھے انہوں نے یہ نتائج پیدا کر کے بتا دیئے اب ان کی شان کا مومن کہاں کوئی پیدا ہوتا اگر ایک تو وہ قصہ تو ہوا ختم ان کے ساتھ وہاں باقی آگے جو چلے تو یہ دنیا داروں کا نظام ہے دنیا داروں کے خاصوں کو فاجر جو ہیں کر لیں اے چار دن کے لیے اللہ کے ہاں جا کے ان کو تضا ملے گی اب یہاں جو کچھ بھی بتو کی پرہیزگار نیک بندے اللہ کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور مرتے چلے جاتے ہیں پستے چلے جاتے ہیں تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں چار دن کی بات ہے یہ دنیا جیل خانہ ہے مومن اس کے اندر قیدی کی حضیت رکھتا ہے یہاں سے جب نکلے گا قیامت میں جنت تیسی کے لیے ہوگی معاملہ ختم کر لیے ساتھ بنیاد ہی یہاں سے اکھیڑ کے رکھ دی دین دین تو یہاں کے نظام کا نام ہے دین پسلی آیات میں یہ چیز آتی رہی حضرات انبیاء کرام کے سذکار جلیلہ آپ کے سامنے آئے یہ واقعات آئے آنے کے بعد پھر قرآن نے یہ بتایا کہ یہ جو کمزور قومیں پست قومیں ہیں ان پہ تباہی اور بربادی آتی ہے پھر ان کی نشت ثانیا ان کی رینیسنس جو ہے پھر اس کی ایک نئی زندگی کا کوئی امکان ہو سکتا ہے تو ایک چیز قرآن نے بتائی تھی کہ یہ ایک طریق ہو سکتا یہ زندگی کا اور وہ میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا جسے یاجو جو ماجوز کہا کہ قرآن نے پکارا ہے اب اس کے بعد سب کچھ یہ کرنے کے بعد وہ اصل چیز پہ آتا ہے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مخالفین کو مخاطب کر کے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ساری داستہ نے ہم نے بیان کی ہیں تو یہ ہم تاریخ نہیں بڑھا رہے تھے تمہیں کہ تم نے ایم اے کا امتحان دینا تھا ہم بتائیے رہے تھے کہ یہ ایک اطل قانون یہاں چلا آ رہا ہے کہ باطل کا نظام جب بھی حق کے نظام کے ساتھ ٹکرائے گا اسے شکست ہوگی وہ خاسر و نامراد ہوگا اور اس کی جگہ دوسرا نظام جو حق کا نظام میں قائم ہوگا اس میں انسانیت پروان چڑے گی یہ ٹکراؤ ہے جس کا ذکر ہے وہ یہی کے ٹکراؤ ہیں اور اسی لئے اگلی آیت میں جہاں جہاں سے آج کے درست آغاز ہوتا ہے کہ وَقْتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقْ فَإِذَا هِيَا شَاخِتَتُمْ اَبْسَارُ الَّذِينَ تَفَرُوا يَا وَعْلَنَا قَدْ كُنَّ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّ ظَالِمِينَ کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ان سے وہ خالی خولی دھمکی نہیں ہے وہ وَعْدُ الْحَقْ حقیقت پر مبنی ایک وعدہ ہے اور یاد رکھئے بنیادی طور پر عربی زبان کی روح سے الْحَقْ اس واقعہ کو کہتے ہیں جو ذہنی نہ ہو بلکہ حقیقت میں سامنے آ جائے جسے اب بھی ہم اپنے ہیں اردو میں بھی لفظ حقیقت استعمال کرتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے افتانہ نہیں ہے تو یہ جو الْحَقْ ہے اس کے معنی ہے کہ وہ چیز جو یہاں اس دنیا میں حقیقت بن کر تھوس حقیقت بن کر سامنے آ جائے تو کہا کہ وہ وعدہ جو ہم کرتے آ رہے ہیں وہ تنبیہ جو وارننگ ہم دیتے آ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ ایسا ہوگا وہ ہوگا اور وہ قریب آ رہا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ حضور کے مدنی دور کی زندگی کے آیات کے متعلق ہے خواہ وہ بدل سے آغاز اس کا ہو خواہ وہ آخر میں جا کے تبھوک تک پہنچے لیکن یہ بتایا کہ وہ قریب آ رہا ہے اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ جب تکراؤ ہوگا میدان جنگ میں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں ذرا اس دور کی صحیح تاریخ پہ سامنے لائیے تو ان آیات کے معنی سمجھنے آتے ہیں قریش اپنی قوت کے نشے میں بدمس یہ تو ٹھیک ہے جو ایران اور رون کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لیکن یہ جو مٹھی بھر جماعت اٹھی تھی اتنا بڑا دعویٰ دے کر کس کا تو وہ مذاق اڑاتے تھے قرآن نے جو کہا ہے نا کہ استہزا کرتے ہیں تمہارے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے کہ ذرہِ نا چیز و تعمیرِ بیابانے لگر اندازہ لگائیے یہ یہ جماعت کیا ہے غریبوں کی بھوکوں کی ننگوں کی تادیت عداد کے اعتبار سے بھی محض انگلیوں پہ گلنے والے ان کی قیفیت نہ گھر نہ بار نہ گھر نہ گھاٹ جا کے دوسروں کے ہاں پناہ دی ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ قریش کی سارا اقتدار ختم ہو جائے گا ان کی عزت و تقریم باقی نہیں رہے گی اور اس کے بعد آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کیسے رو کسے تک کی تحظیمیں بھی باقی نہیں رہیں گی اللہ اکبر وہ اس کا مزاق اڑاتے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جس بات کا تم مزاق اڑاتے ہو اب دیکھو وہ سامنے آ رہا ہے تمہارے وہ کہا کہ ابھی اب جو سامنے آیا جا وہ واقعہ تکراؤ ہوگا تو تم دیکھو کہ ان کی آنکھیں پھڑی گی پھڑی رہ جائیں گی اس وقت یہ کہیں گے کہ ہاں کہا تو جاتا تھا ہم سے اس کے متعلق لیکن ہم اس کو حقیقت نہیں سمجھ رہے تھے ہم اس سے غفلت برت رہے تھے ہم سمجھتے تھے کہ یوں ہی خالی خلی ایک دھمکی ہے جو دی جا رہی ہے مزاق ہے جو اڑایا جا رہا ہے بلکنہ ظالمین اور ہم اپنے اسی روش کے ظلم اور استعداد کے نظام کی روش میں آگے بڑھتے چلے جائے ہم نے اس کی وارننگ پر دھیان نہیں دیا اور وہ بات جو یہ کہہ رہے تھے آج سچ بند کر ہمارے سامنے آگئی ہیں یہ ہے وہ بات یہ سچ بند کر سامنے آئی تھی بدر اور ہنہم کے مدانوں کے اندر یہ سچ بند کر سامنے آئی تھی خیبر کے اندر یہ ان تمام غضبات میں سچ بند کر سامنے آئی تھی یہ سچ بند کر آئی تھی مرین کے اندر سچ بند کر آئی تھی خلسطین میں سچ بند کر آئی تھی سامنے یہ بات وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے غفلت برتی تھی بات یہ اب سچ بند کر سامنے آئی تھی اور اس وقت انتقا جائے گا اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمْ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ اب یہاں بھی ہمارے ہاں کے کیونکہ یہ سارے ہمارے ہاں مفہوم قرآن کا اور اس کے تراجم جو ہیں مذہب کی تصور سے کیے جائے ہیں تو وہاں ہر بات مذہب کیا گئے تم اور تمہارے یہ معبود یعنی وہ بوت لکھ دیا جائے یہ سب جہنم کے اندر جائیں اب جہنم بھی وہاں کا جہنم معبود کے معنے ہو گئے جن کی یہ پرستے بوت ان کے تو یہ تم اور تمہارے یہ بوت جہنم میں جائے گئے اب اس میں یہ ان کے ہاں ہوتی ہے مشکل پیدا ہوئی کتاب پتھر کا وہ بوت تھے جس کو یہ وہاں سے اٹھا کے لے آئے جنگل سے اپنے آسوں سے تراشا تراش کے مندر میں رکھ دیا کعبے میں بٹھا دیا خود اس کے سامنے جھکنے لگ گئے اس بیچارے نے نہ وہ خود گھت بنا نہ خود اس نے کہا میری پرستش کرو نہ اس نے ان کے جھکنے کو دیکھا اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جا رہا انہیں کیوں جہنم میں پھینکا جا رہا وہ دیکھا یہ مشکلات جو سامنے آ رہے ہیں اب آیا پھر علم کلام جنا وہ گورک دھندہ جسے مندر کہا جاتا لفظی لفظ پیچیدگیاں پیچیدگیاں حقائف کو الفاظ کے لطائف کی روح سے سب جانے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن پڑھنے کی بات ہے ان کی یہاں کے تفسیر اعتراض بہت بڑا ہے کہ جی وہ ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھئے یہ کس قدر یہ بے بس ہیں اس لیے ان کو وہ پھینکا جائے گا جہنم کے عذاب کے اندر پھینکا جائے گا تک اور طریقہ نہیں ان کو بتانے کا جہنم میں تو عذاب ہوگا انہیں کا ہے کے لیے اس لیے کہ یہ تابدون جو تھا عبادت اس کا پرستش ترجمہ ہوا تم اور جن کی تم پرستش کرتے تھے پرستش کرتے تھے بطو پھینکا ان کو اور اگر دین کے نکتہ نگاہ سے قرآن کے نکتہ نگاہ سے مفہوم سمجھتے عربی زبان کے بنیادیت عباد سے سمجھتے تو بادصاف تھی تم اور یہ تمہارے عرباب اقتدار جنہیں تم سمجھتے تھے کہ بڑی بڑی قوتوں کے مالک ہیں دیکھو آج کس عذاب میں مفتلا ہے کتنی بادصاف ہو جاتا ہے تابدون انہوں نے پرستش ترجمہ کیا عبادت کا معبود بنے بط یہ اور وہ بط دونوں جہنم میں یہاں آگے پڑی مشکل اب ہاتھوں کے دی ہوئی دانتوں سے کھول رہے ہیں کہ یہ بودگیوں جہنم کے انگر بھینکے چلے جا رہے ہیں اور یہ جو قرآن کریم نے یہ حسب جہنم یا وقود انناس و لے جارہا کئی ایک مقام پہ آیا ہے جہنم کے مطلب کہ اس کا ایندن ہوپو یہ اتنی عظیم حقیقت قرآن اس میں بیان کر گیا ہے عزیزان ایمان اور مذہب کی دنیا میں تو جتنی بھی مبینہ آسمانی کتابیں ہیں ان میں تو تصور بھی نہیں آتا مذہب کی دنیا میں بات سمجھ میں نہیں آتا جہنم کی بات سمجھ میں نہیں آتا یہ تو قرآن کی روح سے قرآن کی عظمت آتی ہے عزیزان ایمان ان الفاظ میں جب یہ سامنے آتے ہیں یہاں نظر آ جاتا ہے کہ لا رائب یہ کسی انسان کا تصور یہاں تک نہیں پہنچ سکتا انسان کا تصور تو وہی جہنم ہے بہت بڑا کوئی گڑا اس کے اندر سے پہلے سے آگ کرنہا کرن سے ہزاروں لاکھوں سالوں سے وہاں آگ جلائی جا رہی ہے تپایا جا رہا ہے تنور کی طرح اور پھر اس آگ کے اندر پھینکا جائے جاتا ہے یہی تصور ہے جہنم کا ہر مذہب میں اسی قسم کا تصور ہے جہنم پران ایک لفظ سے سارا تصور بدل دیتا ہے تصور یہ ہے نا کہ جہنم ایک چاہ خارج میں موجود ہے اس میں آگ جلائی جا رہی ہے تو وہ اندر پہلے سے وہاں پھینکا گیا نا ڈالا گیا نا لکڑیاں اس میں ڈالے گئیں نا ایزم اس میں ڈالا گیا نا پہلے ان کو اس سے جلایا گیا نا پہلے اسے تپایا گیا نا تنور کو تو وہ اس کے لئے پہلے اندر چاہیے نا پران ایک لفظ میں بات کر جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسا تنور نہیں ہے جس میں باہر سے لاکے لکڑیاں ڈالی جائیں گی اور ان کی آگ جلے گی اور وہ اس میں تپش پیدا کرے گی اس میں کمیٹ ڈالا جائے گا انسانوں کو بات یہ نہیں ہے جہنم وہ ہے کہ جن میں انسانوں کے اپنے اندر بھڑتنے والی آگ ہی اس کا اندر مانتی ہے اندر باہر سے نہیں آتا کہیں سے عزیز آن امان ایک لفظ میں سارا تصور بدل دی یہ کہیں باہر سے نہیں آتا تشریح خود کر ناراللہ الموقضت اللہ کی تطلیہ علالحفی یہ وہ آگ ہے کہ جس کے شولے تمہارے دلوں کو لپیٹ لے یہ خود اس کا اندر ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا لامہ اقبال کے بالے جب مانگے درام میں ان کی ایک نظم بڑی خوبصورت نظم ہے اس میں یہی بات اس کی وضاحت وہ کر گئے ہیں اپنے انداز میں کہ میں گیا وہاں افلاق کی سیر کرنے کے لیے وہ جنت کو دیکھا دیجان کو دیکھا یہ فرشتہ دکھاتا تیسا تھا گاہر اس کے بعد چلتے گلتے میں نے کہا کہ بھئی وہ ایک جلک درہ جہنم کو بھی دیکھ لوں میں دور سے ہی سہی کہا بسم اللہ چلیے لے گئے اس مقام پر ٹھیک ہے بہت بڑا تھا جیسا تصبر میں آئے لیکن میں نے دیکھا کہ وہ تو یخ بستا ہے اتنا تھنڈا تو میں نے کہا کہ ہم نے سنا یہ ہے کہ اس میں تو آگ بھڑک رہی ہے شولے لپک رہے ہیں تو یہ تو تھنڈا ہے اس نے کہا کہ یہ اس کے اپنے اندر کوئی اپنی آگ نہیں ہے وہ آگری شیر ہے اہلِ دنیا یہاں جو آتے ہیں وہ اپنے اندار ساتھ لاتے ہیں ہر ایک اپنے اپنے کمر پر اٹھائے ہوئے لگنیوں کا گھٹا لاتا ہے یعنی مثال یہ دور پر میں گہ رہا ہوں وہ اپنی اپنی لگنیاں لاتے ہیں یہ تو اس سے گرم ہوتا ہے اس کے اندر تو کوئی گرمی نہیں ہے بات یہ ہے جہنم کا تصور ہی بدل دیا پر آتا ہے یہ خود اس کے ایک لفظ میں کہ یہ انسان خود اس کا اندر اس کا اندر کہیں خارج سے نہیں کہ اس میں یہ ڈالا جائے یہ خود ہی اس کے اندر ہو اب اس جہنم کو دیکھئے جس میں ہم آپ سارے محفوظ ہیں عزیزان امان یہ کہیں باہر سے لکھنیاں لالا کے یہاں جلائے گئی تھی جس کے اندر ہم جل رہے ہیں دن رات ساری قوم جل رہی ہے اور آئی تو ساری دنیا جل رہی ہے آپ کہیں نظر بھی آئی ہے کہیں آپ کو اور ہر قلب آپ کا ہر دن آپ کا آپ کے شونوں کے اندر لفتا ہوا ہے یہ ہے وہ جاننا میں نے کہا ہے نا کہ قرآن کو عزیزان امان یوں سمجھنے کی بات ہے انسان خود اس کا اندر ہی ہے اپنا جہنم آپ تپا سا ہے خارج کے نہیں تپا سا ہے یہ اس کے اپنے ہی نیتیں ارادے دل کے جکاؤں نگاہ کی خیانتیں پھر اس کے مطابق اس کا عمال کردار پھر اجتماعی طور پر اس کا نظام یہ سارے کا سارا ایک جہنم بندہ ہے اور یہ چیزیں اس کا اندر بندہ ہیں اور اس میں ان کے وہ اس کے شولے ان کے دنوں کو لپیڑ لیتے ہیں کہا یہ ہے وہ جہنم انتم دہا واردون یہ ہے جہنم جس کے اندر تم داخل ہو رہے ہو اب یہی یہاں کہا تھا ماتاب دون سن کرنے جن کو تم جن کی تم عبودیت اختیار کیے ہوئے تھے جن کی محکومیت اختیار کیے ہوئے تھے تمہیں نے بڑا صاحب اقتدار سمجھ رہے تھے بڑی قوتوں کے مالک صاحب اور پھر ذہن میں یہ تھا کہ خود تو ایک طرف تمہیں بھی یہ محفوظ رکھیں گے ہر آنے والے خطرے سے ہر آنے والی بلا سے آج جو تمہیں یہ اس وقت شکست کی صدا ملی ہے جہنم میں گرفتار ہو تمہارے ذہن میں تھا کہ یہ اتنا اختیار و اقتدار رکھتے ہیں کہ یہ اختیار تمہیں بھی محفوظ رکھیں گے کہا کہ اگر یہ واقعی اختیار و اقتدار کے مالک ہوتے تو آج تمہاری طرح جہنم میں کیوں جل رہے ہو اور آج دنیا کے اندر عزیزان امان جنہیں ہم ارباب اقتدار کہتے ہیں وہ بھی کام جہنم کے اندر نہیں ہو جہنم کا تو کوئی گوشہ بھی گوشہ ہی جہنم نہیں ہوتا وہ تو کلیہ تن جہنم ہوتا ہے جہنم کے اندر کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوتا تاکہ جو اس عزاب میں محفوظ اور مقتلع نہ ہوتا کیا عجیب دلیل کہ جنہیں تم ارباب اقتدار تمہیں رہے اگر واقعی ان کو کوئی اقتدار حاصل ہوتا تو یہ کیوں اس جہنم کے اندر ہوتا ہے وَلَا وَكُلُّنْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ سب کے سب یہ ان کے یہ جنہیں یہ صاحب اقتدار سمجھتے تھے یہ عوام اور جو صاحب اقتدار بنے بیٹھے تھے یہ یہ سب جہنم کے اندر سکھتے ہیں لَهُمْ فِيهَا زَفِيْنُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اس سباہی اور بربادی سفرہ تطریق کے اندر شور اتنا اٹھے گا دعائی اتنی مچے گی کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتا دیکھتے ہیں کیسا یہ نقشہ کھینچہ گیا تھا اور اس دور کا تو آپ سمجھ نہیں دیتے کہ ان مخالفین کو جس جس قسم کے تصادمات سے واسطہ پڑا تھا اس جنگ کے اندر کیفیتیں کیا ہوئی تھیں ان کی اور اس کے بعد بھی جب بھی باطل کا نظام جہاں قائم ہوگا اس کے نتائج جب محسوس شکل میں سامنے آئیں گے تو یہ کیسیت ہوگی نفسہ نفسی کا یہ عالم کوئی کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی کان میں نہیں پڑے گی یہ کیسیت وہاں ہو جائے گی اس کے بعد اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ لِنَّ الْحُسْنَ اُلَائِكَ أَنْحَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِسَ وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنْتُسْهُمْ خَالِدُونَ یہاں جو غلطی کی ہوئی ہے کرتے ہیں وہ میں ذرا آگے چل کے بیان ابھی بیان کروں گا پہلے یہ کہوں کہ یہ لوگ تو اس جہنم کے عذاب کے اندر محفوظ ہوں گے اور یہ جنہیں آج جن کا مذاب اڑایا جا رہا ہے ان کی کیسیت یہ ہوگی کہ یہ اپنے تسن عمل کی بنا پر صحیح نظام کی بنا پر جو یہ قائم کریں گے یہ ان کے مقابلے میں ان طوام جہنم کے شونوں سے دور رکھے جائیں گے اتنے دور کہ اس کی بھنت تک بھی ان کے کان میں نہیں آئے گی صحیح خالصتاً صحیح نظام کی زندگی بطر کر رہے ہیں اس میں ہوگا کہ وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنْتُسْهُمْ ان کے دل کی عارضوںیں پوری ہوں گے جیسا کہتے ہیں کہ جو چاہیں گے وہ ہوگا جو مانگیں گے وہ ملے گا دوسری جگہ یہ بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا نظام ہے غلط نظام کے اندر آپ دیکھئے یہ اتنی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ تو مفلس ہیں بے ذار ہیں غریب ہیں اس لئے ہزاروں عارضوںیں ایسی ہیں جو اس لئے دب کے کچل کے رہ جاتی ہیں کہ ان کے خریدنے کی ہمارے پاس قیمت نہیں ہوتی لیکن بات اتنی نہیں ہے جن کے پاس خریدنے کی قیمت ہے ان سے بھی پوچھئے کہ کیا تمہاری ہر عارضوں پوری ہو رہی ہے جانم کے عذاب میں تو یہ سوال ہی نہیں ہے یہ ہے وہ صحیح زندگی جس میں ہر عارضوں پوری ہوگی اور ہر عارضوں میں تو یہ بات نظر میں رکھ لیجیے کہ صاحب وہ حرم زندگیوں کی ہر عارضوں میں پوری بھی ہوں گی اہل جنت جن تو کہا گیا ہے جو زندگی کے مستحقوں کے صحیح نظام کے وہ اس قسم کی عارضوں تو ان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی ان کی تو قفیت یہ بتائی گیا اور اس کا پھر غلط ترجمہ ہمارے ہاں ہوا اس نے پھر لیجیے دبو دیا ان آیات میں میں آؤں گا تو بتاؤں گا جہاں کہا گیا ہے کہ جو کچھ تم چاہو اپنے اختیار اور ارادے سے کرو اس کا تمہیں اسی کا نتیجہ تمہیں بھکنا پڑے گا اور اگلی آیت کی اندر یہ کہا کہ نہیں تم چاہی نہیں سکتے بجوز اس کے کہ جو خدا چاہے چل دے یعنی تم جو چاہو اس کے مطابق کرو اور کہا کے ساتھ تم چاہی نہیں سکتے جو بجوز اس کے جو خدا چاہے تو اس کا چاہنا کیا تھا اس کا اختیار اور ارادہ کیا ہے ختم کر کر رکھ دیا اس کے تمہاری یہ کہ تم وہی چاہو جو خدا چاہتا ہے کہ ہونا چاہیے سی دی سی بات ہے تم جو چاہو گے اس کے مطابق ہو جائے گا لیکن تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم چاہو ہی وہ جو خدا کہتا ہے کہ مومن کا شعار یہ ہے کہ وہ یہ چاہے اور یہ مانگے تم وہ مانگو یہ جو آیت ہے نا ان اللہزینہ سبقت لہم منہ دوسنا اس میں بھی یہی کچھ کیا گیا ترجمہ کر دیا جاتا ہے وہ لوگ جن کے متعلق پہلے سے ہم نے تیکر کر رکھا ہے کہ وہ تو جنت میں جائیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے چل بھی یہ بھی پہلے سے چاہے سبقت حالانکہ وہ سبقت جو پہل کی بات ہے وہ تو بڑا عظیم فلسطہ ہے عمل اور اس کے نتیجے کا ہر عمل پہلے سرزد ہوتا ہے نتیجہ بات میں برامد ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا نتیجہ پہلے برامد ہو جائے عمل بات میں سرزد ہوتا ہے یہی مصابقہ یہی سبقت ہوتی ہے جو کچھ تم نے پہلے کیا تھا اس کا نتیجہ آج یہ ہے ما قدمت الہیاتی قرآن نے جو کہایا کہ وہ اس دن کہے گا یہ جانم والا کہ ایک آج میں پہلے سے اپنی زندگی کے لئے کچھ بیٹ چکا ہوتا ہے ما قدمت ما قدمت یہ الفاظ ما سبقت یہ الفاظ قرآن کے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ یہ سب کچھ انسان کے اپنے عمال کا نتیجہ ہوتا ہے اور عمل ہمیشہ پہلے سرزد ہوتا ہے یا ایو اللہزین آمنوا تقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد ہر شخص جو کل کے لئے آج کر رہا ہے اسے اس پر نگاہ رکھنی شاہیے جو آنے والے کل کے لئے آج کر رہا ہے یہ ہے جسے آپ قدمت یا سبقت کہتے ہیں یہ نہیں کہ پہلے سے جو سیکھ دیا گیا ہے تہہ ہو چکا ہوا ہے اگرچہ بات کی بہت بڑی اور لمبی ہے جسے یہ تقریر کا مسئلہ لے کے بنا گئے تھے ہیں اس کے لئے پتہ نہیں کتنے درست چاہیے اور میں ساتھ ساتھ کیسا بھی رہتا ہوں پھر یہ بات یہاں بھی آگئی تو میں یہ ارز کرنوں ابلیس نے انسان کی خود فرہبی کے لئے جو سب سے زیادہ گہرہ خطرمہ خربہ ایجاد کیا وہ تقدیر کا مسئلہ اسے جبریت کہا جاتا ہے اسطلاح میں دورِ آزر کی اسطلاح میں اسے ڈیٹرمنیزم کہا جاتا ہے میں بتاؤں گا کہ آج کے دور کے اندر اگر کہ یہ اپنے آپ کو تو بہت زیادہ آگے سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قدامت پرستی کے زمانے کی جہالت تھی جو یہ تطلیر کے مسائل سے بدل کے بھی زمانے میں پھر سے آتے ہیں وہی عقیدہ آج بھی ہے اسطلاح بدل دی انہوں نے میں نے کہا تھا کہ ابلیس کا سب سے بڑا حربہ یہ تھا حربہ کیا تھا کہ انسان تو ہی زندگی میں مجبور محض ہے اس کے لئے ہر کیفیت اس کی جو کچھ اس کے ساتھ ہونا ہے جو کچھ اس نے کرنا ہے یہ سارے کا سارا پہلے سے لکھا جا چکا ہے پہلے سے تیش ہدا ہے یہ تو یہاں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے مجبور ہے بدل ہی نہیں سکتا ہوتا ہے ایک عقیدہ نے آپ دیکھئے پہلی چیز یہ کہ فرار کی کتنی راہیں کھول دی ذمہ داری کوئی آئیدی نہیں ہوتی اس کے اوپر وہ تو مجبور ہے انسان کس کا خطہ ہے بدل ہی نہیں سکتا عمال کی دنیا سے یختر غالب عمل سے غافل ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ آپ دیکھئے نا اس کو ذرا کھول کے واضح الفاظ میں کہ اس کے معنی کیا ہوئے ہیں کہ انسان بدل ہی نہیں سکتا اس کو یہ پہلے سے تیش ہوتا ہے انسان مجبور محض ہے اور آگے پھر کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے پھر یہ جنت یہ جہنم یہ سب کچھ وہ کے ساتھ آپ دیکھئے نا اس کا غضب ہے جہنم کے اندر اس کو لے جاتا ہے اس کی خوشنودی ہے موڑ جائے اس کی جنت میں داخل کرتا ہے انسان کچھ کہہ نہیں سکتا وہ کیسے ہوتا ہے لیکن انسان کے اپنے کرنے سے تو کچھ نہیں ہے یہ مجبور محض ہے اس دنیا دنیا کے ہر مذہب کے اندر یہ کیا ہے ہندووں میں ورن جو آتے ہیں آپ کے ہیں پیدائش کے اعتبار سے ایک شخص انہوں نے کام از کام اتنا کہا کہ آپ اپنے پچھلے کسی جنم کے جو اس کے کرم ہوتے ہیں عمال ہوتے ہیں ان کے مطابق اس کا جنم ہوتا ہے چھوڑ دیجئے کہ وہ ہیوانات کی شکل میں ہوتا ہے چوہا بلی کتہ بن کے آتا ہے انسانوں کی شکل میں وہ شودر بنتا ہے وہ ویش بنتا ہے وہ کشتری بنتا ہے وہ برامن بنتا ہے نہ ان کے اس زندگی کے کسی عمل کا یہ نتیجہ ہے نہ ہی کوئی اس ورن کو بدل سکتا ہے مجبور محض دوسرا سب سے بڑا مذہب ہیسائیت ہے ہر انسانی بچہ اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کی علائش اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے گناہ اور یہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے کہ عمال کے ذریعے سے ان کو دھو سکے مجبور محض خال جبریت ہے عزیزہ نے من ساری دنیا کے مذاہب کی مبینہ آسمانی کتابوں کو اٹھا کے دیکھئے یہی جبریت ہر جگہ ہے اس کے اندر تفصیل میں یہاں نہیں جاتا وقت زیادہ لے لے گی بات ہر مذہب میں ہے یہ جو میں نے کہا ہے کہ اسلام اس کیلنج کیو ریلیجن وہ ایسے ہی نہیں میں نے نام رکھ لیا ہے چھوڑی عظیم حقیقت ہے کیلنج ہے یہ جتنے یہ مذہب کے نام سے باطل اس قسم کے عقائد رائز تھے ان کے خلاف کیلنج ہے قرآن ہے جس نے آکے آکے کہا کہ انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے اعملو معاشی تم ہماری مشیق جو ہے قانون سازی کے لیے ہے اب اس کے بعد جو تم چاہتے ہو کرو کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا تم قطن مجبور نہیں ہو کسی معاملے کے آنے نہ پچھلے جنم کے مجبور ہو نہ پیداش میں کوئی علاش لے کے آتے ہو نہ یہاں کائنات کی اندر کوئی قوت ایسی ہے جس کے تابعے تم مجبور ہو کائنات کی ہر قوت تمہارے زیر تابعے تسخیر کر دیا ہے ہم نے کتنی بات ہے شیتم شیتم کا لفظ قرآن نے خدا نے اپنے لیے استعمال کیا ہوا ہے یہاں شیتم ہے ہم صاحب مشیط ہیں اپنے عالم عمر کے اندر ہم وہاں قانون بناتے ہیں تمہارے لیے ان قانون کے مطابق زندگی بسر کرو یا ان کی خلاف وزی کرو یہاں عالم مشیط نہیں یہاں خدا کی مشیط نہیں انسان کی مشیط چلتی ہے اللہ اللہ آپ سوچ لیے کتنا بڑا سے چیلنگ دے گی یعنی ساہرِ مذاہبِ عالم کی جی بنیادی اقتدر جو تھی یا بنیادی حصول جو تھا قرآن نے آکر ایک جیلن سے ملہ میٹ کر کے رکھ دیا ہو کہا کہ تم عمل محسوس تو ایک طرف رہا دن میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں کی خیامتیں جو تمہاری ہیں وہ بھی تمہارے اقتیار و ارادہ کی چیزیں ہیں اس پہ بھی تم محفوظ ہو محفوظ ہوگے کیا وہ بھی نتیجہ بیدا کریں جبریت کی جڑ کٹ کے رکھنے کتنا عظیم احسان تھا انسانیت کی اوپر ہر شخص صاحب اقتیار اپنے عمال کا ذمہ دار اور ذمہ داری کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایکاؤنٹیبل ایکاؤنٹیبلیٹی کے معنی یہ ہیں کہ نتائج بھگتے کوئی اس کے بجائی نہیں سکتا اپنے عمل کے نتیجے سے بجا کون سکتا یہی تو جہنم ہے جسے کہا گیا قرآن نے آ کے اس کے لئے یہ کہا سکتا کہ قانون تو نہیں تم خود بنا سکتے وہ تو ہم نے بنا دی اب یہ تمہارے اقتیار و ارادے میں کاملتاں ہے کوئی اس میں انٹرفیر نہیں کرے گا خدا کہتا ہے ہم بھی اس میں مداخلت نہیں کریں مداخلت اگر کر دی جائے تو جبریت نکلاتی ہے اس میں اور جبریت نکلائے تو جزا اور سزا اور قانون مقافہ تھی عمل سب ختم ہو جاتا ہے وہ تو کسی عدالت میں یہاں بھی آپ ثابت کر دیں کہ صاحب یہ جو میں نے کیا ہے میں مجبور تھا خود اپنے ارادے سے نہیں کیا سزا نہیں ملتی وہاں جرمی ثابت نہیں ہوتا اسی لئے قرآن نے یہ کہا کہ نہ مجبور کی نیکی نیکی ہے نہ اس کا گناہ گناہ سوالی نہیں نیکی بھی نیکی نہیں ہے وہ بھی اپنے افتیار و ارادہ سے جو کی جائے گی وہ ہو قرآن نے چیلنگ دی ہے جس وقت قرآن کی جگہ آکے پھر مذہب نے لے لی آپ کا وہی جبریت کا عقیدہ آپ کے ہاں اس سے بھی زیادہ متشدد طریقے سے آگیا بات لمبی چلی جائے گی میں بتاتا کہ کسی بڑی سازش تھی جو آپ کے دین کے خلاف کی گئے اس ایک عقیدے کے جد بنا دیا اور کتنی بڑی سازش ہے عزیزان من بنیادی چیز یہ ہے کہ اجزائے ایمان کیا ہے یعنی کونسی باتیں ہیں جن پہ ایمان لانے سے ایک غیر مسلم یا کافر یا کوئی انسان مسلمان ہو جاتا ہے دارہ ایمان دارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اسے ایمان والا کہا جاتا ہے قرآن نے تصریح کر دی کہ پانچ اجزاء امنتو باللہ ومرائکتی باکتی رسلی اور آخرت خدا ملائکہ کتاب میں انبیاء آخرت قرآن میں پانچ ہی یہ اجزاء ہیں پانچ اجزاء ایمان کسی سے دوسری جگہ کہا کہ انہی کے انکار سے انسان کافر ہوتا ہے یہی پانچ وہاں سارے قرآن میں اور آپ کو پتہ بھی آپ کے ساتھ کیا ہے معلوم نہیں کہ کبھی آپ کو کوئی ایسا اتفاق ہوا ہے یعنی حادثہ گزرایا یا نہیں جس میں آپ تو یہ کچھ پڑھنا پڑا ہو پہلے ایک حادثہ آیا کرتا تھا جسے نکاح کہتے ہیں اس میں یہ پڑھایا کرتے تھے اب تو اس سے بھی غالباً چھٹی ہوئی ہوئی ہے دفتتی کرا دیتے ہیں لیکن بہرحال یہ جو ہے نا اب آپ کے ہاں کا پتہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ کسیس کے اقرار کا نام ہے آمن تو باللہ ہے وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی چار ہوگئے والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی واباسرباد الموت وہ آخرت تا آخر میں درمیان میں یہ ایک رکڑہ ہے عزیزان من آپ کے ایمان کے چھے جزد بنا دیئے گئے پان کی جگہ یہ چھٹا جزد کیا ہے عقیدہ تقدیر جبریت کہ خیر و شر سب کچھ جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا ایمان کے اجزاء میں شامل کر دیا ہے اس کے اقرار سے ایک کافر مسلمان ہوتا ہے اس کے انکار سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے قرآن میں بے تصریح ہر جیزا پانچ ہیں آپ کے ہاں یہ چھے ہیں اور چھٹا عقیدہ جبریت اسے کہتے ہیں سادش یہ آپ نہیں دوراتے مسلمان نہیں ہو مسلمان ہونے کے لیے شرط لازم قرار دے دی انہوں نے کہتے ہیں تباہیاں کیسے آتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا دور جو آگیا اور عزیز آن امان میں درخواست کروں گا بڑی توجہ سے سنی ہمارا دور بڑا لیبریلزم کا دور آیا قدام پرستی کے خراص ان کے نارے نوجوانوں کے سنی یہ صاحب دیکھیں یہ دکڑیر کا مسئلہ لے کے آگے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت اچھا لمبی جوڑی باتوں کو جانے دی یہ اس دور کے اندر دو فلسوے آپ کے ہاں چلے پہلا فلسوہ جو آپ کے ہاں چلا کمیونزم کا چلا جس میں خدا کا بھی انکار ہے وہی کا انکار ہے رسالت کا انکار ہے آخرت کا انکار ہے اور آپ تو پتہ ہے اقرار کس بات کا ہے جبریت کا تقدیر کا اور مجھے اپنے نوجوانوں کی جہالت پہ حیرت آیا کرتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں بھی یہ جسم میں یہ اس جبریت کے قائل جو ہیں وہ یہ بات جب میں سنتے ہے نا کہ صاحب آپ پتہ ہے کہ یہ کیا چیز آئی ہے چیز نیا جو آیا اس کے اندر خدا رسول کتاب آخرت کا انکار اقرار کس بات کا تقدیر کا تو مذاب اڑھاتے کیا ہو گیا اس کو ملہ جی رکھیے تو دیٹرمنزم ہے نا جی ترجمہ کمیونزم کا سارا فلسفہ جتنا بھی ہے مارس کے لے کر آخر تک سارا دیٹرمنزم کے اوپر مجبور ان کی ترم ہے یہ دیٹرمنزم دیٹرمنزم یہ کہہ چلے جائیں گے تقدیر کہا دیجئے بھائیں یہ بلائی جی دیٹرمنزم کیا ہے کمیونزم کا فلسفہ دیٹرمنزم کا یہ ہے کہ انسانی دنیا کے اندر کوئی جسے تاریخی وجوب یا historical necessity کہتے فلسفہ کی اسطلاح ہے necessity یہ انگریزی کے عام لفظ کا درجمہ نہیں ہے اسطلاح ہی الفاظ اور ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہمارے آنکھے بجارے جلے باجر مکلی کمیونیشن کو یہ بھی باتا نہیں necessity کے معنی کیا ہوتے necessity فلسفہ میں necessity ہے یعنی جو انسان جی میں آئے کر لے وہ ہو کے رہے گا جبریہ تو یہاں سے چھوٹو ہو گئی پھر جی کیا ہوگا کہ جی وہ اس necessity جو ہے کوئی وہ پتہ نہیں وہ ہے کیا کہ اس کی روح سے وہ اتنی بڑی قوت ہے کہ انسان جو جی میں آئے کر لے یعنی وہ نہ تو جو نظام وہ necessity لاتی ہے وہ اس کا قائم کرنا یا مٹا دینا یا اس میں تغییر و تبدل کرنا انسان کے باقی بات اور اس نظام کے تابع جس قسم کے وہ انسان بناتی ہے نہ انسان کو اس طرح اختیار کہ اس کو بدل لے اپنے آپ اور اس یہ ہے جو وہ تقدیر کا لفظ کہہ دیجئے تو مذاق اڑھائیں خدا رسول وحی رسالت آخرت سے انکار اس میں فخر محسوس کریں گے اور جبریت کا بنیاد کی اوپر جو فلسفہ ہے اس کے یہ متوہ چلے آ رہے ہیں دیٹرمنیسم بدل نہیں سکتا نہ نظام کو بدل سکتا اور جس قسم کے انسان اس نظام میں پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاں کی ہے جو ذراعہ پیدا وار ہوتے ہیں اور تفقیم ہوتا ہے وہ نظام اس کے طب میں انسان اس دور کے پیدا ہوتے ہیں انسان بدل نہیں سکتا اپنے آپ کو جی وہ فرما رہے ہیں وہ یوں ہی نہیں چیستہ وار کیا جواہ لات وانات وہی تقدیر کا مسئلہ وہی جبریت جو مذہب کو تیاغ رہے ہیں اس کے خلاف لٹھ لے کے پھر رہے ہیں مذہب کی بنیاد جو تھی جس تیز کی اوپر وہ اپنے ہاں کا ایمان ہے غنیمت ہے تھوڑے عرصے میں یہ دور کو لمبانی ہوا کمی نظم کا خود ہی گھس پڑ کے اس دمانے کے اندر یہ کچھ فرسودہ سا ہو گیا تھا ہم نے سمجھا کہ خیر کچھ جان چھوٹ جائے گی ہمارے ہاں کے موجوانوں کی اور آپ کو پتہ انہوں نے یہ اختیار کیوں کیا تھا جب اپنے کسی فیل اپنے کسی کام کی ذمہ داری انسان کی اوپر آئیت نہ ہوتی ہو ہر قسم کی باد اخلاقی جائز قرار پا جاتی میں ذمہ داری نہیں ہو اس نظام کی پیدا بار انسان ہوتا ہے انسان اپنے افاغ کا تو ذمہ دار ہوتا ہی نہیں یہ جو ہیں نا باد اخلاقی کی اباہ تھی باد اخلاقی کے جوازات کی راہیں یہ اس سے پیدا ہوتی ہیں یہ جبریت کے مسئلے تھے تاریخ میں اگر جاؤں تو میں یہ عرض کروں کہ آپ کے ہاں یہ جو جبریت کا مسئلہ آیا تھا وہ بھی اس قسم کی مجھے معاف رکھی گیا میں یہ لفظ پھر حرم ذدگی کا استعمال کر رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے یہ اسی قسم کی حرم ذدگی وں یہ تو اس کے مطابق ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہم تو درمیان میں صرف مورے ہیں شدرانج کی بازی کے ایکٹر ہیں سکیج کے سب کچھ وہ کراتا ہے گناہ اگرچہ نبود از خطائے ماہ حافظ تو در طریق عدب گو باش گو گناہ مند گناہ ہمارے اپنی طرف سے نہیں ہوتا حافظ زیادہ زیادہ تمہیں یہ چاہیے کہ خدا کے حق میں خدا کے باب میں گستاخی کی بجائے احترام سے کام لو کہہ دو ہماری صحیح گلتی بات ہوتا نہیں ہماری طرف سے یہ عقیدہ جبریت کا آپ کی تاریخ میں پیدا کیا تھا ملوکیت میں اور مذہبی پیشوائیت نے سند ادا کر دی جزو ایمان بنا دیا کہا کہ حضور جو جی میں آئے آپ کے کی جی کھلی چھٹی ہے آپ اس کے ذمہ دار ہی نہیں جزو ایمان اور یہی آج کے نوجوانوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کے ذات اخلاق کی پابندی نہیں رہی فری لائس ہنس مل رہے ہیں پتہ خائنے بھی نہ ہو فلسفہ جبریت کا جو کمیونیزم نے پیدا کیا اس کے لیے لینن کے الفاظ میں اس نے کہہ دیا کہ اس کی روح سے ہم کسی مستقل قدر کے قائل نہیں ہیں ہم کسی ذات اخلاق کے قائل نہیں کرتا اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انسان کی زندگی نہ ضابطہ اخلاق نہ کوئی ویلیو نہ کوئی قدر جو کچھ جی میں آئے یہ کرے اور اس کے لیے کوئی ایک امیلیٹی نہیں کوئی ذمہ داری نہیں کوئی باگ پرس نہیں کوئی نتیجہ نہیں اس لیے کہ مجبور محض سوچ رہی یہ دنیا کہ ساری دنیا میں یہ کیا قیامت آگئی جا رہا تھا ہم نے سمجھا کی ترولان لیکن ہمارے نوجوانوں کو خدا دے یہ ایک نئی چیز آئی سائیکالوجی بڑی اہم چیز ہے جو تحقیق شروع ہوئی لیکن وہ تو ان نوجوانوں کو تو کوئی ہرکندہ ہاتھ میں آنا کیا یہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے ابتدا اس تیز سے کی کچھ تحقیق کر کے کہ انسان کے اندر ایک تو نفس شہوری ہے کانشس مائن ایک انکانش مائن ہے ان کی اپنی تحقیق ہے ابھی جس پہ وہ پہنچے کہا انہوں نے یہ کہ یہ انکانش مائن ہے یہ ہے حقیقت میں جو فیصلے کرتا انسان کے لئے بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نائن ٹیم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے اس کے یہ فیصلے ہوتے ہیں اور غیر شعوری ہوتے ہیں یعنی کانشیس نہیں وہ فیصلے انسان کرتا انکانش وہ کرتا ہے اور اس پہ کانشیس مائن کا کنٹرول نہیں ہوتا انہوں نے ابتدار یہ بات جو تھی ایک نظریہ کے طور پہ ایک چیز دی اور اس سے آگے چلے آگے میں ارز کروں گا کہ وہ خود کیسے آگے پہنچے اور انہوں نے کیا اس کی تدبیر بتائی ہمارے ہاں کے یہ پنجابی چین لے پا کاندر کاتا اور لے بھاگ لے دوڑی اردو میں یہ معاورہ ہے لے پا ان کے ہاں کی یہ اسطلعہ انہوں نے کہیں سن پائی انہوں نے کہا لو موج ہوگئے بھئی یہ سارا کچھ تم یہ رمضی کرتے ہو کہ یہ ہمارے تانشیس مائنڈ کا تو یہ کیا ہوا ہے ہی نہیں یہ تو ہم تانشیس مائنڈ کا جس پہ اختیاری نہیں انسان کو وہیں جا پہنچا میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے یہ بھاگے کمیونزم سے یہ نوجوان ہو اس میں آگئے بات ساری اتنی کہ وہ اپنے عمال کی ذمہ داری مان کہلاتے ہوئے کوئی تھوڑی سی نظام ہوتی تھی اب یہ جو نئی سائیک آئی اس میں خدا رسول بغیرہ سب کچھ مانتے چلے جاؤ اور اس کے بعد مانو یہ کہ سب کچھ کرتا دھرتا وہ نفس غیر شعوری کا ہے ہمارے شعور کا اختیار ہی اس پر کچھ نہیں ہے اور مبلغ انہیں ان کو دیکھئے تو چند ابتدائی اسطلاحات کفیت ان کی یہ کہ کیونکہ عام نہیں ہوا ابھی یہ علم دوسروں کو یہ اسطلاحات نہیں آتی ان پر روز گانڈ دیتے ہیں پانس اسطلاحات استعمال کر کے اور مقصد سارا یہ ثابت کرنا کہ ہم اپنے عمال اور فیصلوں کے ذمہ دار نہیں یہ تو کوئی ان کونسس مائنڈ ہے اندر جو یہ کرتا پھرتا ہے غور فرمایا آپ نے کہ وہی جبریت کا تصور مذہب کی دنیا میں جس نے یہ عقیدہ اختیار کیا آپ کے ہاں آگے جس نے یہ بات شروع کی وہ تقدیر کی اور وَلْقَدْرِ خیرحی اور تباہی آئی آپ کی اس قوم کے اوپر کہ ذمہ داری کوئی نہ کی اپنے عمل کا اس دار میں مذہب سے انہوں نے دامن چھڑایا اور سیکولرزم کی طرف آئے جس میں ذہی و خدا کو بھی تو چھوڑ دیا دیٹرمنیزم پھر ساتھ لے گیا ہے کمیونزم میں تھی کمیونزم فیل ہو گئی دیٹرمنیزم پھر ان کے پیچھے آگے پا رہی ہے یہ دیٹرمنیزم کو پھر یہ ساتھ لے آ رہے ہے اب یہ ان کے انکانشیس مائن سائیکالوجی کا آگیا چلو اور جیسا میں نے کہا ہے کہ لیپ آج چند اسطلاحیں یہ تو کر دی آج اس میں اسکیپزم کے لیے بڑی کچھ جیش مل گئی نہیں کہ ہاں بات تو بھی کہتے اور آگے نہ بڑے یہ بات آج سے پتیاس ساتھ سال پہلے پائیب نے کہی اس ساتھ سال کے عرصے میں سائیکالوجی خود جہاں تات پہنچی ہے ان کو اس کی گردت بھی پتہ نہیں ہوتا وہ خود اس نتیجے کی اوپر پہنچی ہے کہ انسان کی ذل پاور ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس کے ان کنٹرول گر سکتی اگر اس دل پاور کو صحیح اقدار کے تابع رکھ لیا جائے یہ لیٹس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دور کی پچھلے پانچ سات سال کی جن کی تحقیق ہے آج کا وہی سکول آف فار فرائیڈ کو چھوڑ چکا ہے جن کو چھوڑ چکا ہے ان سے آگے چلا گیا ہے اور وہ وہاں گیا ہے کہہ رہا تھا نا کہ خدا کرے یہ سائیکالوجی کی تحقیق اور آگے بڑے اور خدا کرے میں نے کہا تھا کہ مجھے بھی اتنی زندگی نصیب ہو قرآن کے کئی مقامات اس پر واضح ہوتے چلے جاتے قرآن نے یہ جو دعویٰ کیا تھا ابلیس کے مقابلے میں ابلیس نے کہا تھا کہ دیکھ میں تیرے بندوں کو کس طرح تگنی کے لاش نہ چوازتا ہوں اور خدا نے اس کے مقابلے میں کہا تھا کہ میرے بندے میرے قوانین کے تابع جو زندگی بسر کرنے وارے ہوں گے ان کے اوپر تمہارے اس نفس غیر شوری کا کوئی کنٹرول نہیں ہوا زیزہ نے مان آج کا خود سکول آف تار سائیکالوجی کا ہے تو وہ ان کو چھوڑ بیٹھا ہوا ہے ان کی ان اسطلاعوں کو ان کی ان باسوں کو جس کو آج لے کے ہمارے آگے نوجوان اپنے لیے ہر قسم کی اخلاقی پرمززم جو کسے کہتے ہیں اخلاقی جواز کی رہے تلاش کر رہا وہ خود چھوڑ رہے ہے اور انہوں نے خود آج کی تحقیق ان کی یہ ہے کہ اس کے باوجود انسان کے اندر ایک ایسی قوت موجود ہے کہ جو اس کے نفس غیر شعوری کے اندر کی چیزوں کو بھی اپنے پیمانوں بشرت کہ یہ ان کو values اور اقدار کہیں سے مل جائیں اور وہ غیر متبدل ہونی چاہیے آج سائیکولوجی یہ کہہ رہی ہمارے نوجوان کی بلا جانے اور اس کو ضرورت ہی نہیں یہ جاننے کی اس کے بعد تو پھر ذمہ دار یاد ہو جاتی ہے کہ کیا جا سکتا میں نے اسی convention کے اندر اپنا پہلا جو خطاب تھا آدم نو کی تخلیق میں نے یہی نکتہ تھا جو میں اس کے اندر لایا تھا کہ پہلی چیز جنت میں داخل ہونے والوں کی قرآن کہتا کہ غل جو ان کے اندر ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے غل وہ ایک چھپا ہوا راز ہے ایک بسر کرنے سے وہ نکل جاتا ہے تو بات تو صاف ہو گئی وہ ایسی چیز ہے نہیں جس پہ انسان کو کنٹرول نہ ہو وہ نکل سکتا ہے پیدا وہ کسی وجہ سے ہوا ہو خواہ وہ انسان کے اپنے کنٹرول میں ہو یا نہ ہو انہوں نے کہہ دیا کہ انسانی بچہ اپتدائی تین سال میں جو کچھ بن نا ہوتا بن چکتا ہمیں آپ کہتے ہیں کہ تم اس قسم کے گنڈے اور بدماش کیوں ہو وہ تو تین سال میں ہم بن گئے تھے پھر سائیک الو جی کہتے ہے جو تین سال میں بن بن گئے آئندہ زندگی میں تو اس سے تم بھر باقی نہیں ساتھ کرتا ہم تو اس دور کے گنڈے بنے ہوئے کیا بات پیداشی گنڈے میں نے پیداشی کے لغض کیوں نہیں کہا ان کے ہاں یہ بھی چیز ہے یہ بھی ایک ان کے آن کا نظریت تھا یہ ساری تھیوری ایکسپلوڑ ہو چکی ہوئی ہیں لیکن ایکسپلوڑ تو ان کے آن ہوں جو ذمہ داری کا احساب ہے جو اس کے راستے میں ان چیزوں کو دلائل بلائیں وہ کیوں کہیں کہ ایکسپلوڑ ہو چکی ہوئی ہیں کہ جی وہ تو انہیرٹر کی آتا ہے یعنی اس سے پہلے یہ تھا کہ سوسائیٹی کا پیدا کردہ ہوتا سوسائیٹی کی دا پیدا ہوتی ہے ان سے کہا کہ شریف آدمی تھے اخلاق والے تھے سب کچھ ہے کہ نہیں نہیں آپ کو لاف انہیرن دنس کا پتہ نہیں ہے وہ دا سہزار پہلے بدماش ہوا تھا نا یہ اس کی بدماش وراستن چلی آ رہی ہے وہ آئیے ہم بھئی اس نسل کی اندر تو اچھے بھی پیدا ہوئے تھے کاجی انہوں نے کہا ہے کہ ایک تفرہ ہوتا ہے جم کر جاتی ہے درمیان میں دو تین کڑھی چھوڑ دیتی ہے وہ اچھے بھی ہو جاتے ہیں یہ پھر جم کیا تو اشتفاق سے جب ہم پیدا ہونے والے تھے تو وہ جم کر گیا پہنچی ہوئی یہ ہمارے ہاں آج کا نوجوان یہ بات میں کر رہا ہے یہ جو ہاف دیکھ نالج ہوتا ہے نا پخ نیم پخ اور یہ نہیں کہ یہ جہالت کی وجہ سیاسہ کرتے ہیں ان کو اپنی اس گنڈے پان اور بدماشیوں کے لیے جواز جی کہ یہ سب کچھ کرو اور نہ ندامت آپ کے آن نہ کوئی مذہرت نہ تشانی پہ انفعال نہ آنکھوں میں کوئی حیات نہ کوئی جھکاؤ کچھ نہیں دھرلے سے کھڑے کنی صاحب یہ ہمارے باس کی بات ہی نہیں ہمارے خاندان نسل میں سے کوئی گزر ہے اس کا اثر سوسائٹی انتروپولوجی ایک علمہ آگیا تھا انہیریٹنس کا ایک آگیا سوسائٹی کی ابتدائی اثر آگیا تین سال تک جو بچہ بننا تھا بن چکا اس میں تبدیلی کسی کے باس کی بات ہی نہیں باقی سارا ہوں بھئی یہ دیکھ بڑے نیک ہیں وہ یہ کچھ نہیں کرتے ان کی کون سی اپنے اختیار کی بات وہ ان کے وقت میں جنپ کرتی تھی اٹھا پکے گاں چلی گئے ہوں آپ نے سوچا زیزہ نے من کہ یہی جو چیزیں جس کو انسانی علم نے انسانی سازی کے لیے یہ کچھ بننا تھا یہ جب اس قسم کے ارادے والے نوجوانوں کے ہاتھ میں عام ٹرچا ہو رہا ہے آج کل میں نے دیکھ آئی ہے ابھی ابھی یہ سائیکولوجی آئی ہے ابتداء ہی نہیں یہاں کلاس کے اندر داخل ہوئی ہے ہمارے ہاں کی ابتدائی کلاس میں پڑھایا ہی کیا جاتا ہے ایم میں سائیکولوجی سے کہتے ہیں بات کر کے میں نے دیکھی مبادیات سے آگے اس سائیکولوجی کو پروفیسر پڑھاتے ہیں مجھے ان پروفیسروں سے بھی بات کرنے کا ہو میرا تو عزیزہ نے خاص لائم کیا قند نہیں میں نے تو یہ سارا کچھ جتنا بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے ان علوم سے استفادہ کرتا بہرحال اس کے لیے بھی جتنا کچھ مجھے معلوم ہوتا ہے میں نے دیکھا ان کے پروفیسروں کو بھی اتنا معلوم نہیں ہوتا میرے ہاں پھر بھی لیٹس چیزیں کیا جاتی ہیں وہ چڑے ہوئے ہیں فرائیڈ اور یم کے معاملے کے اندر سیری ان کے ہاں وہی دی جاتی وہی ان کو پڑھا رہے ہیں یہی یہ پڑھ کہ ادھر نکلے تو کچھ الہاد اور بے دینی آئی تھی کمیونیزم میں وہاں یہ اباحتیں ہر قسم کی اخلاقی چھٹیاں رسیاں تڑھائی ہوئی پھر رہے ہیں انسان کے بات کی بات نہیں اسٹاریکل نیسیسٹی ہے جو کو یہ بنا دیتی ہے ٹھیک برٹرین رسل نے ایک جگہ لے کہ تھا بڑا دلچسپ تھا اسٹاریکل نیسیسٹی یہ لینن جو تھا جرمنی میں تھا تو یہ وہاں گریفتار ہو گیا بغاوت کے یا کسی خادش کے مقدمے میں افتدا یوں ہوئی تھی وہاں گریفتار ہوا مقدمہ چڑھا تھا وہاں اس جج نے اس کو بھانسی کی سزا دینے کے بجائے جرمنی میں یہ تھا گریفتار جو ہوا تھا تو یہ رشیہ کے کسی لاغ کے تابعہ یہ مقدمہ چڑھا تھا تو اس نے اس کو فانسی کی سزا دینے کی بجائے ذرا رحم کھایا کمپیشنٹ گراؤن کے اوپر اس کو عمر قید کی سزا دے کہ وہ فائبریا جو بھیجیا کرتے تھے تو وہاں بھیجیا اس کے بعد وہاں جی اس نے تازت جاری رکھی اور یہ کچھ کر دیا برڈرین رسل کہتا ہے کہ اسٹوریکل نیسیسٹی کے ساتھ سے بڑے یہ مدعی جو ہے جو کہہ رہے ہے کہ یہ سارا کچھ پہلے سے کیا کرایا ہوا ہوتا ہے وہ اس صبح کو جاج نے اس نے فیصلہ سنایا ہے اگر اس دن اس کو ڈسپیپسیا ہوا ہوتا اور ہوتا مزاج اس کا چڑ چڑ تو اس کو یقینا فالسی کی سزا دی دیتا ہم پوچھتے کہ یہ ساری کمین نظم کہاں چلی جاتی یہ بڑی امدگی سے تنگیز کرتے بڑی بات ساس ہے انسانوں کے معاملات انسانوں کے ہاتھوں سے یہ تیار پاتے وہ اس جاتی کا اس دن مزاج بگرا ہوتا اس نے کہا یہ سارا فلسوہ جو لیے پھرتے ہیں ایک بات کی اوپر وہ ہنج کرتا تھا اس دن اس کا مزاج زر موت دلتا تو اس نے بانسی کی سزا نہیں دی اس کو سائی دی بھئی دیا اگر اس دن اس کہیں دس رس ہوا ہوتا اس کا چڑ چڑ تو آتے ہی چھوڑتے موت کی اس کو سزا دیتا ہم پوچھتے پھر ان کی کمیونیزم کہا جاتی یہ اکلی لیے مرتے رہے ہیں وہاں سے جھڑکارہ ملا تو ان کو تو ابلیس کے معنی یہ ہے کہ وہ یہیں سے تعارف کرایا تھا آدم اور ابلیس کا آدم سے غلطی ہوئی تو اس نے کہا ربنا ظلم نا ان کو دیترمنزم کے خلاف پہلی آواز تعارف انسان کا کرایا جا رہا ہے عزیز آن امان یہ نہیں کہ خدا کے حکم کی تعمیل اس نے کی کس طرح کی تعارف کرا جاتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے خدا کے حکم کے خلاف کس طرح سے کی آہا بدا ہاتھ بات ایسی نظر آتی ہے کہ صاحب یہ کیا اس کے لیے تعارف کی وجہ میں کہتا ہوں اتنا عظیم تعارف ہے قرآن نے مذہب کے اس عقیدے کو جڑ سے کٹ نہ تھا یہ بریت کے عقیدے کو اس نے آدم کا تعارف یہ کہ کرایا کہ آدم وہ مخلوق تھی کہ ہم نے اس سے کہا کہ اس کے قریب نہیں جانا اس نے کہا جاؤں گا اور گیا وہ یہ ہے تخلیق نوجود اپنے اختیار کا مالک اپنے اختیار سے کی بڑی چیز ہے گفت یزدہ کہ خدا نے یہ کہ یہ ایسے ہے ایسا ہی رہے گفت آدم چنہ ہست چنہ خواہد آدم نے کہا کہ اس طرح ایسے نہیں ویسا ہوگا یہ ہے تعارف آدم یہ ہے جو قرآن کیوں یہ تعارف کرایا قرآن نے یہ جبریت کا عقیدہ جو تھا اس کی جڑ کٹنے کے لیے کہ یہ کرنا ہے یہ ہے جس کا تعارف یوں کرایا اور اس کے مقابلے میں میں نے جیسے کہا کہ ابلیس اتنی بڑی قوتوں کا مالک بنا پھرتا ہے اس سے جب کہا کہ میں انکار کرنے والے تیرے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا تیرہ انکار تیری ہی مشیعت کے تابعہ مجھ سے ترزد ہو گیا ہے میں تو اس کا ذمہ دار نہیں کہا کہ ساری عمر کے لئے رہن درگا کی ہو تیری اس لا ہوئی نہیں سکتی یہ ہے قصہ ابلیس والے یہاں چلے آئے ابلیس نے اپنے اسی عقیدہ ابلیسیت کو نہایت مقدس نکاب اڑھا کر مذہب کے رنگ میں یہاں پیش کر دی اور ابلیس تو جتنا مذہب کے نکاب میں کھل کھیلتا ہے یہ فستو فجور کے نکاب میں تو اس کا کوش رشیر بھی اس کے حصے میں نہیں آتا یہ بداخلاقی ہیں ان کے متعلق تو آج کے اتنے بڑے بداخلاق معاشرے میں پھر بھی برائیوں کو برائیوں قرار دیا جاتا ہے لیکن مذہب کے نکاب میں جب یہ چیزیں آتی ہیں کبھی نکاح نہیں اٹھتی اس نے اپنے ابلیسیت کے بنیادی عقید کو مذہب کا لباس اڑھایا اور جیسا میں نے کہا ہے دنیا کے ہر مذہب میں جبریت جزو ایمان بن گئی حتی کہ مسلمان کے ایمان میں داخل ہو گئی اجزائے ایمان میں چھٹا ایمان کے داخل ہو گئی اور آج جب کہ جیسا میں نے کہا ہے خدا سے انکار وحی سے انکار رسالت سے انکار آخرت سے انکار اور ابلیسیت جو ہے وہ عقیدہ دیٹرمنیزم پہلے کمیونیزم میں آئی اب ان کے ہاں کی ابتدائی کمیونیزم میں بھی میں بات کہیں اور کروں گا کہ کبھی میں نے تاریخ میں بتایا خود مارس اپنے آخری دور کے اندر اس کے یہ چیزیں موجود ہیں اس مارس کی یہ موجود ہیں کہ نہیں انسان اپنے آپ کو خود بنا سکتا مارس بھی اس نتیجے پہنچ کے مجبور ہو گیا تھا یہ کہنے کے لئے اور وہ تو چلیے دور اس کا ستم ہو رہا ہے یہ جو آج سائیکالوجی چلی آرہی ہے ابھی وہ سکول ان کے ہاں فرائیٹ جنگ وغیرہ کے سکول چلے آرہے ہیں انہیں کے اندر سے یہ نئے سکول جو پیدا ہوئے ہیں انہوں کو نہیں لیکن یہ چیز تو ان کو خوش نہیں آتی ہمارے نوجوانوں پابندیاں کیوں خوش آئیں اس کے لئے تو یہ جتنی اباحت ان کی ہاں جتنے ان کو مل جاتے ہیں بعد اخلاقیوں سے وہ ان سے پھر بہار رکنا پڑے گا رکنے کی بات کیوں ہو وہ اسی سائیکالوجی تو والقدر خیرہ عزیز آن امان قرآن تو بہت آگے کی چیز اور آگے کی نئی مسلمان کے لئے تو سب سے مقدم کی تھی اس کو دیکھ لیا ہوتا تو یہ کمیونیزم کی جبریت اور سائیکالوجی کے سکول کی جبریت جو تھی ساری ختم ہو جاتی ایسے دلائل دیتا میں کہتا ہوں اس برانچ آف نالج کا علم تو آگے حاصل کر دیا ہوتا جہاں تک وہ خود تحقیق پر پہنچے ہیں لیکن یہ کیوں پہنچیں گے پہنچیں گے بھی تو اس کا اطراف کیوں کریں گے اطراف اس کا کریں دن دن بات بات سے اس پہ ہوتی رہتی چار اسطلاح دیئے لیدی تھی دلیل کا کیا تو یہ ہے جو دور اب ہمارا بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ جو اس کے لیے ترجمہ ہو گیا ان اللہ سبقت لہم من الفسن اولائک انہا مبعدون لا یسمعون حسیثہ فہم فی مشتحت انفس ومقالدون کہ جن کے لیے پہلے سے ہم نے یہ لکھ کی نہیں خان میں پڑے گی وہی چی سبقت ترجمہ یہ ہوا جبریت آگیا تھا وقیدہ یا اس چیزے کی بنا پہ ہوئے یہ ترجمہ اور تفصیل ہیں اور وہاں لے گئے آپ کے ہم سبقت لہم یعنی یہ کچھ کرتے ہوئے یہ جتنی آیات ہیں کہ جزاؤں بما کانو تعملون جزاؤں ما کانو تعملون سران کہ یہ وہ جنت ہے جو تمہیں ملی ہے تمہارے عمال کے بدلے میں بلکہ ما کانو تعملون یا یاملون تمہارے عملوں کے اندر یہ جنت خود فشیدہ تھی تمہارے عمال جنت تھے یوں کچھ ہو جاتا اس کا ترجمہ اگر کروں ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا اسی قرآن سے یہ سارا کچھ ہمارے ہاں کے جبریت والے میں نے کہا ہے کہ آپ کا سارا مذہب ملوکیت کا منا ہوا ہے وہ تصیریں ہو رہی ہیں وہ ترجمے ہو رہے ہیں اور پھر اس کے لئے روایات کی تو کمی نہیں ساری روایات آپ کی مل جاتا ہے ان کے ہاں یہ کیسی ترجمہ تفاتی اس طرح سی ہوئیں قرآن کی تو مسلمان تقدیم طبعانہ بنا کے جو کچھ قسمت میں لکھا ہو تو ہو کے ہی لینا بار حال سار کل یہ قصہ ختم ہوا اگلی نسل تھی ہمارے ہاں کی اس سے انہوں نے رسی توڑائی کے اندر خود فریب گی وہ تو اس سے آگے نکل چکے ہوئے ہیں اس میں آگے تھا وہی جوریت وہی قصہ آدم وہی مومن بننا تو بڑی چیز ہے ان اقائد نے تو انسان تو آدمی بھی نہیں بننے دیا ہے حیوان کی سطح پر رکھ ہے حیوان مجبور ہوتا ہے انسان نیم پک علوم کی طالب بات بیٹ میں سے آگئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ کام کی بات تھی جو میں نے عرص کی پھر وہی رہ رہ جن میں آتا کہ کاش کہیں ایسا ہوتا کہ یہ نوجوان کہیں میرے پاس رہتے میرے پاس آتے تو اور کچھ نہیں تو ان کے ہاں کی ان چیزوں کو تو میں کہ اس ہی کر دیتا درست کر دیتا اگر یہ سائیکالوجی پہ آئے تھے تو سائیکالوجی ان کو ایسی میں پڑھا دیتا کہ وہاں آگے لے جاتا کہ آؤ برخزار آگے چلے انہی کے ساتھ آگے چلے لیکن بار آل میرے لیے وقت جن جا اس موقع نہ رہا تو جہاں یہ چیز آتی ہے میں سمجھ تا ہوں کہ اس چیز کو بیام کر دوں وقت ہوگے آپ اتنے میں ہی آیت تو ہم دو ایک لی ہیں ہم نے 102 آیت تک آئے ہیں 103 آیت سے آئندہ ہم لیں ربنا تقبل منہ انہ انہ سلام لریم